السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو اور مزے مزے کے کھانے بھی بنا رہے ہوں گے تو جی آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی مزے دار سی بیک انگلش لے کر آئے ہیں بنانا بریڈ اور میں نے اس کو بہت ہی ایزی میتھرڈ سے بنایا ہے بلینڈر میں بنایا ہے فٹا فٹ مکسنگ ہو جائے گی اور فٹا فٹ ہم اس کو آون میں ڈال دیں گے تو جی اس کے لیے میں نے تین کیلے لیے ہیں ان کو تھوڑا سا توڑ کے اور میں نے بلینڈر میں ڈال دیا ہے ون فورت کپ وائٹ شگر لی ہے ون فورت کپ پراؤن شگر لی ہے اگر آپ چاہیں تو خالی وائٹ شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ون فورت کپ آئل لیا ہے اس کے ساتھ ایک انڈا لیا ہے اور ان سب کو بلینڈر میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں سب چیز اس میں بلینڈ ہو جائے کیلے بھی بلینڈ ہو جائے اور باقی چیزیں بھی بلینڈ ہو جائے اب میں نے اس میں ون فورت کپ ٹوٹ ڈال دیا ہے تاکہ یہ پھر اچھی طرح سے سب چیز بلینڈ ہو جائے کیونکہ ہمارا بلینڈر چل نہیں رہا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا مکس کر لیں اس کو تاکہ نیچے ایسا نہ ہو کہ کوئی پیسز رہ گئے ہوں کیلے کے اب اس میں دار چینی کا پوڑڈوں مرانی چل کر لیا ہے اور اس کے ساتھ کر کے میں plotted department میں مرانی چل ہوں اس میں میڈپا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں میڈپاھائیو ہم تھوڑا تھوڑا سا اس کو چلاتے جائیں گے اور جائیں گے اس کے ساتھ ہوں ڈڈی سپون بیکنگ پودر استعمال کیا ہے President首 loss ہاف کف سے زیادہ اس میں دودھ جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیے کیسا نہ ہو یہ اس کی کنسسٹینسی بہت زیادہ تھن ہو جائے تو آپ اس کو چیک کرتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں بہت زیادہ اس کو بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سب چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو پھر آپ اس کو بلینڈر کو بند کر دیجئے یہ دیکھیں اب یہ سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں تھوڑا سپیچولا چلالیں اب اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس ایڈ کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور مکس کرنے کے بعد اب بس آپ اس میں سپیچولا چلالیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میدہ وغیرہ کہیں اس میں مکس نہ ہو یہ سب چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب میں نے اس میں ہاف کپ والنٹس لیا ہے والنٹس میں میں نے ون ٹی سپون میدہ شامل کر کے اور پھر اس کو مکس کر لیا ہے یہ اس لئے ضروری ہوتا ہے نٹس کے ساتھ کیونکہ اگر ہم اس میں میدہ شامل نہ کریں اس کو ڈسٹ نہ کریں تو پھر یہ والنٹس یا کوئی بھی نٹس ہوتے ہیں وہ نیچے بیس میں بیٹھ جاتے ہیں اوپر نہیں رہتے ہیں اب اس کے لیے میں نے ایک سات انج کا مولڈ لیا ہے اور اس کو میں نے گریز کر لیا ہے اس پر پیپر لگا لیا ہے میں نے بٹر پیپر اب اس میں سارا بیٹر میں نے مکس کر دیا ہے پیچلا سے اچھی طرح نکال لیں اب اس کے بعد اس کے اوپر والنٹس دال دی ہیں تھوڑا سا مکس کر دیا ہے کیونکہ ہم بلینڈر میں تو اس کو مکس کر نہیں سکتے تو تھوڑا سا ڈال کے مکس کر دیں تھوڑا اوپر بھی ڈال دیں اور یہ تیار ہو گیا ہے اوپر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں چاکلٹ چپس بھی ڈال دی ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو یہ بھی آپ ڈال دیجئے اور ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں دو تین دفعہ اور پھر اس کے بعد 20 سے 25 منٹ کے لئے 180 ڈگری پر میں اس کو بیک کروں گی تو جناب یہ ہماری بنانا بریڈ ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی سوفٹ ہے جب یہ آپ کی بنانا بریڈ بیک ہو جائے تو اس جب تاکہ پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو تو آپ اس کو بلکل بھی پیک نہ کریے گا کسی بھی چیز سے کیونکہ بنانا شامل ہوتا ہے تو اس میں بہت جلدی موسٹر آ جاتا ہے میری ٹپس ہیں ان کو فالو کیجئے اور اس طرح سے آپ بنائیے انشاءاللہ آپ کی بنانا بریڈ بہت اچھی بنی گی تو جی اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کوئی آپ کی کیوری ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ میری آپ ریسپیز ٹرائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیسا ریزلٹ ملتا ہے اللہ حافظ